دوستو ارترالغازی کی کمیابی کے بعد اب اہستہ اہستہ اسلامی تاریخ کے ڈرامو کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اب ہمارے لیے پڑھنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم تاریخ کی کتابوں کو کھول کر ان کو پڑھیں تو اسی لیے اس انٹرنیٹ کے دور میں جو چیز ہم تک آرام سے پہنچ رہی ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل تو ایسے میں کسی سمجھدار ملک نے سوچا کہ کیوں نہ اسی پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو تاریخ سے آگاہ کرتے رہیں تاں کہ لوگ انٹرٹین بھی ہوں اور تاریخ بھی جانیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور میں نے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ترکی نے ارترالغازی سے شروع کیا اپنا یہ سفر اور یہ سفر اسی طرح چلتا جا رہا ہے ارترال کے بعد عثمان اور اسی طرح سلطان عبدالحمید اور اس جیسے کافی سارے تاریخی ڈرامیں دوستو آج کی یہ ویڈیو اینگا نلتان کے اگلے پروجیکٹ باربروسہ پر مبنی ہے کہ کب ریلیز ہوگا اور پاکستان میں کب چلائے جائے گا اس کی کاسٹ میں کون کون شامل ہے اور کتنا ڈراما بن چکا ہے یہ سب تفصیل سے بتاؤں گا لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ویکی پیڈیا کے مطابق ٹرکش ٹیلیویزن کی اگلی سب سے بڑی سیریز باربروسہ ہے جس کو ترکی خود سپنسر کر رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق ارترال غازی سیریز کے بعد سب سے بڑی سیریز باربروسہ ہونے والی ہے دوستو اس ڈرامے کو دی ٹیلن برادرز نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس کو تین آدمیوں نے لکھا ہے بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ اس کو بھی محمد بزداغ نے لکھا ہے جنہوں نے ارترال غازی کو لکھا تھا لیکن دوستو اس ڈرامے کے رائٹر محمد بزداغ نہیں ہیں بلکہ احسان اوزان اور آیاز ہیں یہ ایک نون فکشن تاریخی ڈرامہ ہے جس کی شوٹنگ مارچ دوہزار اکیس کے آخری ہفتے میں شروع ہو گئی تھی دوستو اگر اس ڈرامے کی لیڈ رول کی بات کریں تو اینگنالتان یعنی ارترال غازی اور اولاس تونہ ہے دوستو اس ڈرامے میں باربروس یعنی خیر الدین پاشا کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا دوستو اگر اس ڈرامے کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ڈرامہ استمبول میں فلم آیا جائے گا جس کی تیاری اس کے تمام ادھاکار زور و شور سے کر رہے ہیں جبکہ اس ڈرامے کے کافی سارے سین الجیریا میں بھی فلم آئے جائیں گے اگر اس ڈرامے کی ریلیز کی بات کریں تو اس عالمی وبا کی وجہ سے ابھی تک اس کی ریلیز کنفرم ڈیٹ نہیں ہو سکی لیکن یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو ہی اس ڈرامے کی پانچ یا چھے قسطیں بن جائیں گے تو ان کو ریلیز کر دیا جائے گا اور اس ڈرامے کو ترکی کی سرکاری ٹی وی ٹی آر ٹی پر ریلیز کیا جائے گا اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں کب ریلیز ہوگا تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستانی ڈراما انڈسٹری نے اس ڈرامے کے رائٹس خرید لیے تو یہ بھی اپنے کسی نہ کسی چینل پر ریلیز کر دیں گے بہرحال ابھی تو ترکی میں بھی ریلیز نہیں ہوا رہی بات سب ٹائٹلز کی تو وہ تو پہلے بھی کئی ساری ویب سائٹس بڑی ہی محنت سے اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ قسطیں اپلوڈ کر رہی ہیں دوستو اینگر نلتان کے باقی ڈراموں اور بالخصوص ارترالغازی ڈرامے کے بعد اینگر نلتان کے شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا ان کی اداکاری سب کو بہت ہی پسند آئی اور جیسے اینگر نلتان بالکل آزادانہ ہو کر اداکاری کرتے ہیں یہ طریقہ بھی سب کو بہت پسند آیا امید ہے کہ اینگر نلتان کا یہ ڈراما بھی ارترالغازی کی طرح بہ پناہ مقبولیت حاصل کرے گا کیونکہ دوستو جتنے بھی عوام یہ ڈراما دیکھے گی وہ صرف اور صرف اینگر نلتان یعنی ارترالغازی کی ہی وجہ سے دیکھے گی اس ڈرامے کی باقی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی آج تک کیلئے اتنا ہی کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ ساتھ یہ ڈراما پاکستان میں بھی بیق وقت نشر ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ